آج فائنلی اعلان ہو گیا لانگ مارچ کا پچیس مئی کی تاریخ دی ہے دو دن کے بعد خان صاحب نے کہا ہے کہ میں سب کو سری نگر آئی وے پر ملوں گا کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت کے پاس ہیں رانہ سناؤلہ صاحب آپ کہہ رہے تھے میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ ان کو روکے ان کو جہاں پہ ہیں کہ وہیں بے روکا جائے لیکن انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ ان کو روکا جائے یا ان کو یہ حق دیا جائے جو ان کا جمہوری حق کیا ہی نہیں حق ہے احتجاج کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس حکومت نے روکنے کی کوشش کی تو حالات خراب ہوں گے پہلی بات یہ بتائیے کہ آپ کب با رہی ہیں لانگ مارچ کو کور کرنے کے لیے میں یہاں سٹوڈیو میں بیٹھ کے کروں گی نا لانگ مارچ کور پروگرام یہی سے کروں گی اپنے سٹوڈیو سے کروں گی اچھا اس کا مطلب ہے ہم نہ ہی سمجھے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ وہ پریس کانفرنس کے دوران یا تھوڑا سا پہلے شاوانی اپریشنی صاحب کو کس کلیائی کلپ وائرل ہو رہا ہے میں ابھی وہ ہی دیکھ رہی تھی جو عمران خان کہہ رہے تھے بند کر دیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹرپ کر دیں گے تو انہوں نے کہا کر لیں کر دیں یہ آپ نے کال تو نہیں کی تھی نہیں نہیں میں نے بالکل کال نہیں کی تھی مجھے تو آپ پہ شک ہوتا ہے اب یعنی آپ کو پتہ چلی گیا اب آگے نہیں بتانا کسی کو ٹھیک ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میرے محترم رانہ سناولہ صاحب جیسا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ویسا کر دیں تو پھر تو اس کا مطلب عمران خان کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ لانگ مارچ یا دھرنس کے علاوہ ہی ان کو کامیاب کر دیں گے اور اس سے بڑا عمران خان صاحب کو اور کیا ہائپ مل سکتا ہے فائدہ مل سکتا ہے یا انرجی مل سکتی ہے یا ڈرپ لگ جائے گی ان کو ایک بہت بڑی کہ حکومت ایکٹیو ہو جائے گی اور وہ جو وہ پورا انہوں نے ایک تردد کرنا تھا پورا سفر کرنا تھا پوری مشکلیں جھیلنی تھی وہ بغیر ہوئے ہی ہو جائے گا اور مجھے میں تو نہیں چاہوں گا کہ وہ ایسا کریں ہاں ہم جب کل بھی یہ لانگ مارچ ہو رہے تھے تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں بند کرنا یا لوگوں کو تکلیف دینا یا شہر میں اس طرح شہر کو لاک ڈاؤن کرنا کہ لوگ اس سے سفر کریں مریض سفر کریں بچے سفر کریں وہ کسی صورت نہیں اب ہوا میں تو انہوں نے دھرنا نہیں دینا سری نگر ہائیوے پر انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جمع غفیر ایک سنامی وہاں پر اکٹھا ہوگا ہوا میں آسمان پر تو اکٹھا نہیں ہونا زمین پر اکٹھا ہونا ہے مین آپ کی ہائیوے ہے مین روڈ ہے وہ بلوک ہو جائے گی کیا آپ حکومت کو اس پر بھی ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے روز مرہ زندگی کے کام ہیں روزگار پر جانا ہے لوگوں نے سکول یونیورسٹیز ہیں ہسپتالوں میں لوگوں نے جانا ہے ambulances نے گزرنا ہے کیا حکومت کو اس پر بھی ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ سڑکیں بلوک نہ کریں یا وہ کہہ دیں کہ ہم نے ہوا میں لانگ مارچ کر رہا ہے دیکھئے اکٹھا دیکھئے اکٹھا ہونا کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اگر آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں اکٹھا ہوکے اگر آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں آپ کی کوئی ایک حکومت کے ساتھ ایک تیہ ہو جاتا ہے کہ ہم لانگ مارچ وہاں بیٹھے گا یا دھرنا وہاں ہوگا یا وہاں تک جائیں گے اور اگر آپ سڑک سے ہٹ جاتے ہیں یا آگے روانہ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی میرے خیال ہے اکٹھا تو ہوا جا سکتا ہے اور وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ جو ہے نا روکنا جس طرح ہم لانگ مارچ والوں پہ ان کے ہیں ان کے حق ہے حاصل ہے انہیں لانگ مارچ کرنا دھرنا دینا اجتجاج کرنا تقریریں کرنا ویسے ہی ان پہ فرائض بھی ہیں جس طرح اسی طرح حکومت پہ بھی ہے کہ حکومت حکومت کن کی ہے اتحادیوں کی ہے اتحادیوں میں بڑے کون کون ہیں فاقزم المسلم لیگ نون ہے وہ آج بھی جلسے کر رہے ہیں آج بھی اتجاج کر رہے ہیں آج بھی ریلیاں نکال رہے ہیں اور انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا ہوا ہے اور دوسری بڑی جماعت کون ہے پپلز پارٹی تو بلاول بھٹو سندھ سے لانگ مارچ کر کے اسلامباد تک پہنچے ہوئے ہیں تیسرے بڑے کون ہیں مولانا صاحب مولانا صاحب نے لانگ مارچ بھی کیا دھرنا بھی دیا پھر بقول ان کے دعائے خیر کر کے بھی اٹھ گئے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن یس میں پہلے بھی جیسے کہا ہے کہ سڑکیں بند کرنا لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانا یا اس طرح کا کر دینا ہو سکتا ہے اس طرح کرنے سے آپ کم اقصد حل ہو جائے ایلیکشنز کی ڈیٹ آپ نہیں دے دیتے اس املیہ تحلیل نہیں کر دیتے تو اس کا کیا مطلب ہوا مہینہ لگ جائے ہم بیٹھیں گے دو مہینے لگ جائے ہم بیٹھیں گے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا وہ دیے بیٹھیں وہ اس کا ریکارڈ توڑنے کیلئے بھی تیار ہے ایک بات شازیہ اس مرتبہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دوہزار چودہ کا دھرنا نہیں ہے دوہزار چودہ کا لانگ مارچ نہیں ہوگا میرے بڑی حیرانی ہوگی کہ اگر بہت زیادہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں نکلیں گے یہ چارج لوگ ہیں یہ موٹیویٹڈ لوگ ہیں عمران خان زیادہ کراؤڈ لے کے آئے گا اور اس کراؤڈ میں آپ جتنے بھی ان کے جلسے دیکھیں ہیں یا جو بھی ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی فیملیز لوگ جس طرح ہیں سوشل میڈیا پر جس طرح ہے تو بہت وہ ڈیفرنٹ ہوگا اس میں زیادہ ہوگا اس لیے زیادہ حکمتی عملی سے کام لینا پڑے گا ورنہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وائلنس ہو سکتا ہے تصادم ہو سکتا ہے کچھ کوئی انپلیزنٹ قسم کا وہ بات ٹھیک ہے ابھی پہلے بھی میں پروگرام میں بات کرتی ہے جلسوں میں فیملیز کا شرکت کرنا اور بات ہے اس موسم کی شدت میں دو چار گھنٹوں کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں واپس چلے جانا ہے لیکن اس سوچ کے ساتھ نکلنا اس اتنے گرم موسم میں موسم کی شدت ہے فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے یہ آسان ہوگا آپ کو کس نے کہا اسلامباد کا موسم تین دن پہلے بھی بارش ہوئی آج بھی الکل کی بارش ہے بادل گرج رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے اور ہر تیسرے چوز کے دن بارش ہو جاتی ہے فیملیز تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا بھٹی صاحب بارش میں بیٹھنا کونسا آسان ہوتا ہے آپ کسی طرح آپ کسی طرح تو خوش ہوں گرمی میں بھی خوش نہیں ہے ہلکی ہلکی بارش میں بھی خوش نہیں ہے تو عمران خان صاحب یہ پوچھ چکے ہیں آپ کے ہی ان کو خدشہ ذین میں تھا یا شاید آپ کی بات ہوئی تھی وہ ہر جلسے میں پوچھتے تھے گرمی میں میرا ساتھ دو گے تو وہ آگے سے لوگ کہتے تھے دیں گے جائرے موسم سخت جس طرح کا بھی ہوگا سخت ہے یہ آسان کام نہیں ہے لیکن وہ نکل پڑے ہیں وہ کریں گے اور ان کا الیکشن ہے کہ الیکشن ان کے ڈیٹ آناؤنس کی جائے مگر اس وقت جو ہے بہت زیادہ حکمت عملی سے کام لینا ہوگا حکومت کو یہ حکومت کل پی ڈی ایم میں تھی تو یہی کہتی تھی کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں کرنے دینا چاہیے اور وہ انہوں نے اپنا حق استعمال کیا مگر اس سے زیادہ اس وقت خطرے میں ہے میرا پاکستان میرے لوگ آئی ایم ایف کے ساتھ باتچی چل رہی ہے اور دل لہجہ نکی جی ہاں کر کے اس نکی جی ہاں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے اور اس نکی جی ہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹیں گے عوام پہ مہنگائی کے اور بجلی پٹرول اور انسان کے یہ نکی جی ہاں اگر ہو جاتی ہے پھر الیکشن کی ڈیٹ نہیں آنی نہ پھر اساملیاں تحلیل ہونی ہے پھر یہ حکومت مدت پوری کرے گی نہیں یہ تو یہ تو یہ تو شازیہ ایک طرف کا پلان ہے دوسری طرف ایک ہے منصوبہ بندی جو آپ نے کی ہے کہ میں یہ سوال پوچھوں گی ایک ہے جو میں تہہ کر کے آئے ہوں کہ میں نے کیا جواب دینے اور ایک ہے کہ اس دسکشن میں جو ہماری میں اچانک بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے یہ یہ بالکل سیپریٹ چیزیں ہیں اگر حکومت چاہتی ہے عمران خان کو گرفتار کر لیتی ہے عمران خان کا مقصد پورا ہو جائے گا لوگ زیادہ اور ہو جائے گی اگر حکومت نے تحمل اور صبر سے کام نہ لیا تو عمران خان کو فائدہ ہوگا اگر انہوں نے صبر سے اگر عمران خان نے بہت زیادہ کوئی وائلنس کی طرف گئے بہت زیادہ لوگوں کی وہ زندگیاں جیرن ہوئیں تو اس میں بھی لوگ عمران خان کی وہ رائے تھوڑی سی بدلے گی کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تو بہت کچھ ہونا باقی ہے بہت کچھ چیزیں ہونا ہے لیکن انفارچونیٹلی اس سارے چیزوں میں اس ساری چیزوں میں سفر کر رہا ہے پاکستان ہم کس حالات پہ پہ پہنچ گئے ہیں بلیو می ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کراس فائرنگ میں ہمارے ادارے بھی آ رہے ہیں آج انہوں نے دو تین بڑی خوبصورت باتیں کی ایک انہوں نے کہا کہ فوج نیوٹرل ہے تو نیوٹرل رہے میں اس میں بات پہلے والی بحث میں نہیں جانا چاہتا وہ کیا کہتے تھے نیوٹرل کو لیکن یہ اچھی بات ہے دوسرا انہوں نے کہا ہم پور امن رہیں گے اور وہ جو پہلے بھی کہتے رہے تھے لیکن اب بھی الیکشن کی ڈیٹ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سے انہوں نے فلیکسیبیلٹی دکھائی ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں ہیں تو تھوڑا سا حکومت کو آگے بڑھنا پڑے گا انگیج کرنا پڑے گا یہ اس مسئلے کا حل فائنلی ٹیبل پر نکلے گا